اترپدیش میں چل رہی تمام سیاسی اٹھا پٹک کے بیچ سپاہ ویدھائی کو نے اخلیش شادف سے ملاقات کی ہے ویدھائی کو ناگامی نکائے چناؤں کو لے کر اخلیش شادف کو جانکاریاں دی ہیں اخلیش شادف سے ملاقات کے بعد ویدھائی کو اور کارکرتاؤں نے بیان دی ہیں آئے سناتے کے آتی ہیں محنت کریں سنگٹھن کو دیکھیں سنگٹھن کا ساتھ سماجبادی پارٹی کاریلیک باہر چاہے ویدھائی ہو چاہے سماجبادی پارٹی کے تمام جو کار کرتا ہے ان کا حضوم لگا ہوا ہے جس طریقے سے مینپوری میں اتحاسک جیت میں سماجبادی پارٹی کی نکائے چناؤں بہت سے نزدیک ہے سمیں آج بیٹھت ہے کس طریقے کے سماجبادی پارٹی نے اوپ چناؤں میں جو اتحاسک جیت مینپوری اور خطولی میں حاصل کیا ہے اس سے سماجبادی پارٹی کے کرکتاؤں کا نیتاؤں کا عصہ بہت ہی بڑھ گیا ہے اور خاص طور سے صحیفہی پریوار جو ایک ہوا ہے اس سے بھی حملوں کا عصہ بہت بڑا ہے اور اس کے نتیجے بھی دکھائی دیئے ہیں اوپ چناؤں کے نتیجوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ستہ میں تو بھارتی جنتہ پارٹی ہے لیکن بڑی پارٹی اتحاسکی آج کی تاریخ میں سماجبادی پارٹی ہے اسحانی نکائے کے چناؤں میں ورش نیتاؤں کی ہر جلے میں کمیٹی بنا دیا ہے راشتی ادھک جی نے اس کی ریپورٹ پر اور راشتی ادھک جی اپنا نیڑے دیں گے اور جو بھی نیڑے دیں گے جس کو بھی لڑائیں گے سماجبادی پارٹی کی سبھی کارکرتار نیتہ آوے دکھ مضبوطی سے یہ لکش مان کرکی سماجبادی پارٹی کو جیتانا ہے ساری سیٹوں پر جیتائیں گے اور ہمیں پورا بشواس ہے کہ دو ہزار چوبیس میں سماجبادی پارٹی کارنے کے باہر درائق ہی نہیں وہ امیدوار بھی ہیں جو نکائی چناؤں میں میدان میں پرچال کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام راکے سنگھ ہے میں لکھنو سم پارشت پرکیاسی کے لیے آوے دن کیا اور ہم مون راہ وار وار نمبر اکتھائیس محراشتی ادھک جی سے ملنے کے لیے ابھی میری ملاقات ہو جائے گی اور ہم لوگ پارٹی کے جو بھی نیتیا ہیں وہ جن جن تک پہنچا رہے ہیں اور دور ٹو دور ہم لوگ کیمپین سٹارٹ کر دیا ہے تو لگاتار چاہے آپ دنگرہ کی بات کریں سماجبادی پارٹی کے یا پھر جو پرچالی ہیں جو نکائی چناؤں میں چناؤں میں ان دنوں ٹکٹ کے لیے سماجبادی پارٹی میں بیشت میں سامیل ہو رہے ہیں ساتھ اور پر اگلیسیات و تمام کار کرتا ہو اور ملتری ہو یا بیدھائے کھو سب سے ایک ایک دور ٹو دور ملاقات کر رہے ہیں اور نکائی چناؤں کی سمیچھا کر رہے ہیں لکھےوں سے اینکے نیوز کیلئے ابھینات